بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کافی بڑی یہ سٹریٹ ہے اور چار مرلے پہ یہ ڈیٹ سٹوری یہ گھر بنا ہوا اور یہ کارنر گھر ہے تو یہ اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں تو آئیے آپ گھر کے اندر چلتے ہیں اندر سے آپ کو گھر کا ویو دکھاتے ہیں تو ایورز یہ گھر رولپنڈی کے علاقے لائرز کالونی جسے وکیل کالونی میں وکا جاتا ہے وہاں پہ یہ واقع ہے یہ ہم ابھی اس کے کارپورچ میٹر ہو چکے ہیں کافی کھلا کارپورچ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور جو اس کی سٹ کی طرف بعض گھروں کی باہر سے سٹیرز ہوتی ہیں اس سے یہ ہے کہ پورچ چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اندر سے سٹیرز اوپر جا رہی ہیں جس کی ویسے کافی پورچ اس کا بڑا ہے اور بڑی گھاڑی بہ آسانی اندر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ ماربل لگا ہوا ہے اور یہ چھت کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں چ اور پنڈی کے علاقے لائرز کالونی وکیل کالونی میں یہ گھر واقع ہے جو پرانا اسلامباد ائرپورٹ ہے اس سے تقریبا یہ دو ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گھر واقع ہے تو یہ سامنے آپ کو ڈرینگ روم کی ونڈو نظر آ رہی ہوگی ائر ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے یہ اس کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں آگے میں آپ کو ٹی وی لانچ میں لے کے جا رہا ہوں یہ اس وقت ہم ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں س سامنے آپ کو دو بیڈروم نظر آ رہے ہوں گے اور بالکل یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ علماری بنی ہوئی اور لیڈی یہاں پہ لگانے کی جگہ بنی ہوئی ہے نیچے دراز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اوپر لیڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ دراز آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں توی ورزے جیسی میں ان ایٹرن سے اندر آتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ علماری آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت اور ڈیکوریٹ ہوئی یہ علماری بنی ہوئی ہے سامنے لیڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کا اوپن کچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس وقت میں آپ کو ٹی وی لانچ کی سیلنگ دکھا رہا ہوں کافی خوبصورت ڈیزائن میں یہ سیلنگ ہوئی ہے یہ سامنے اوپن کچن ہے یہ کچن کیابنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے توی ورز اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے پانی میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے لائرز کا لونی اور ائرپورٹ سائٹی میں پانی کی کافی قلت ہے تو یہاں پہ زیادہ ٹینکر یوز ہوتے ہیں یا پھر اگر کوئی اپنا بور کرواتا ہے تو اس میں فیفٹی فیٹی چانس ہوتے ہیں پانی کے آنے یا نہ آنے کے تو پانی کا یہاں پہ رسک ہے باقی یہاں پہ گیس بھی اویلیبل ہے اس ایریے میں چونکہ نیا گھر بنائے تو گیس کا میٹر تھوڑے ٹائم بات لگتا ہے اس کے اپلیکیشن ساب میٹ ہے البتہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے باقی یہ ہم ابھی بیڈروم میں آ چکے ہیں اس گھر میں ٹوٹل تین بیڈروم ہے دو بیڈروم نیچے اور ایک بیڈروم اوپر بنا ہوا ہے تو یہ پہلے جو فسٹ بیڈروم نیچے بنا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے رائٹ سائٹ پہ جو ڈور آپ کو نظر آ رہا ہے بات کا ڈور ہے یہ ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے جو سائیڈ سٹریٹ کی طرف کھلتی ہے ونٹریلیشن روشنی کے لیے اور یہ اس بیڈروم کی علماری بنی رہی ہے کارنر یہ گھر ہے یہ بات کا ڈور ہے اس کے ساتھ ہی گیلری کا ڈور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس وقت میں آپ کو اس بیڈروم کا بات دکھا رہا ہوں کافی خوبصورت کلر میں یہاں پہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں توی ورز میرے اس چینل پر ملیں گے آپ کو دو مرلے سے لے کر ایک کنال تاکہ آوسیز جو کہ رولپنڈی اسلامباد کی مختلف سوسائٹیز میں یہ آوس ہوتے ہیں رولپنڈی کا جو پرانا اسلامباد ائرپورٹ ہے اس کے بالکل نزدیک ترین جو سوسائٹی ہیں یہاں پہ میں آپ کو گھروں کی ویڈیوز اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ بیک گیلری کا ڈور ہے یہاں سے ہم بیک گیلری میں جا رہے ہیں یہ ایزا لانڈری یوز ہوتی ہے یہاں پہ اور اپننگ کے لیے یہ جگہ بنائی گی ہے توی ورز دو مرلے سے لے کر ایک کنال تاکہ آوسیز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز میں جا کر آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بشمار ویڈیوز لگی ہوئی ہیں اس میں دو مرلہ تین مرلہ چار مرلہ پانچ مرلہ یعنی جس طرح کہ آپ کو رینج میں چاہیے وہاں پہ گھر کی ویڈیوز کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں رالپینڈی اسلامباد کا جو ایریے میں نے بتایا یہاں پہ بڑی سوسائٹیز میں بھی آپ کو گھر ملیں گے اور لوکل ایریے میں بھی گھر ملیں گے تو یہ دوسرے بیڈروم میں آ چکے ہیں یہ دوسرا بیڈروم میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھت پہ نارمل گولہ سیلنگ لگی ہوئی ہے اور یہ اس بیڈروم کی علماری بنی ہوئی ہے کافی خوبصورت یہ گھر بنا ہوئے ہیں باقی فیسلٹیز میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یہاں پہ فیلال صرف بجلی کا میٹر ہے گیس کی اپلیکیشن سب میٹ ہے باقی پانی یہاں پہ ٹینکر یوز ہوتا ہے تو یہ اس بیڈروم کے ساتھ اٹیج بات ہے کارنر یہ گھر ہے کارنر ہونے کی وجہ سے اس گھر میں روشنی آپ کو دن کے وقت بھی اگر لائٹ جاتی ہے تو اس گھر میں آپ کو روشنی نظر آئے گی کارنر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے باقی وہاں کی کراسنگ ہوتی ہے تو یہ بات میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوسرے بیڈروم کا یہاں پہ کمبوڈ لگی ہوئی ہے تو آئیے یہ ونڈو لگی ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف ویر ونٹلیشن روشنی کے لیے لگی ہوئی ہے جبکہ دوسرے بیڈروم میں سائیڈ گلی کی ونڈو لگی ہی تھی تو ورز ایک کارپورچ ایک ڈرائنگ روم ایک ٹی وی لانچ ایک اوپن کچن دو بیڈروم اٹیج دونوں اٹیج بات اور بیک گیلری میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اب ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر جو اس کا آف پوشن بنا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے اس میں یہ ہم ابھی سٹیرز کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں تو جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار مرلے پہ یہ ڈیٹ سٹوری گھر بنا ہوا ہے اور اس گھر کی جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ ایٹی ٹو لیک ہے بیاسی لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے یہ ہم اوپر آ چکے ہیں یہ اس کا ممٹی کمرہ ہے اور یہاں سے یہ ڈور آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک مزید بیڈروم بنا ہوا ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بیڈروم ہے یہاں پہ بھی اس کی ونڈو لگی ہوئی ہے ائر ونٹریلیشن روشنی کے لیے تو بھی ورزے اگر تو آپ فرس ٹیم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کریں گے تو میری بھی حصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ لازمی کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے تو ویورز یہ ہم ابھی اس کی چھت پہ آ چکے ہیں یہاں سے اس کی چھت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپر ایک بیڈروم میں نے آپ کو دکھایا ایک مومٹی کمرہ اور یہ اس کی چھت ہے چردیواری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور اینڈ پہ ایک بات بنا ہوا ہے یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس دور سے ہم چھت پہ آئے تھے سامنے مومٹی کمرہ اور کمرہ اور یہ اوپر یہ ایک بات بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو اینڈ پہ یہ ایک بات بنا ہوا ہے تو ویورز پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں چار مرلے پہ ایڈیٹ سٹوری گھر بنا ہوا ہے اور جو آنر کی ڈیمانڈ ہے اس کی وہ ایٹی فائیو لیک ہے باقی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دے دی ہے اگر آپ نے اس گھر کا ویزٹ کرنا ہے تو ہم آپ کو گھر کا ویزٹ بھی کرا دیں گے اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہے تو آپ کی آنر سے ڈیل بھی کروا دیں گے ریٹ میں تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی تو ویورز امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر آزن ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ